بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس سے پچھلے والے کلاس میں ہم نے دیترمنٹس کے مائنورس کوفیکٹرز ایڈ جوائنٹس اور انورس نکالنا سکھایا آپ کو سو آج ہم اس چپٹر کے لاسٹ پڑا اوپر ہے اور ہمیں ہے اپلیکیشن اوپ مائٹریسیز اینڈ ڈیٹرمنٹس اب جو ہم نے اس کے بارے میں اتنے سارے پڑے تو فائنلی اب ہم ان کو کیسے اپلائی کریں گے اسی کے بارے میں آج کا لیکچر ہوگا اور یہ فائنل ہے تو آج ہم اس لیکچر میں اس پورے ٹوپک کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے پہلے ہم ایک انٹرڈکشن دیں گے اس کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں لینئر ایکویشن انٹو ویریابل اگر آپ کے پاس a1x plus b1y is equal to c1 a2x plus b2y is equal to c2 a1x اس کو آپ نے ٹیمتھ کلاس میں پڑھا ہوگا لینئر ایکویشن انٹو ویریابل چپٹر میں اور اس کو سولو کرنے کے آپ نے بہت سارے طریقے وہاں پر دیکھے ہوں گے سبسٹیچوشن میتھرڈ ایلیمینیشن میتھرڈ کروس ملٹیپلیکیشن میتھرڈ even graphical method سے بھی آپ نے اس کو solve کیا تھا آج ہم ایسے question کو کچھ اور ایک method سے کرنے کی کوشش کریں گے جس میں matrices apply ہوں گے determinants apply ہوں گے ٹھیک ہے تو اس لینئر ایکویشن انٹو ویریابل جو یہاں پر دیا ہوا ہے even وہاں پر یہ یہاں پر apply ہوتا تھا even three variables میں بھی یہ method جو ہے اب کام کر جائے گا اگر آپ کو تین equations دیئے ہیں three variables میں تو اس کو اگر آپ usual method سے solve کریں گے that will be very difficult time consuming ہوگا اور tedious job ہوگا لیکن matrices کا استعمال کر کے آپ اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں پھلحال ہم example کے لئے صرف دو اٹھائیں گے two equations آب اس کو جو x اور y variable آپ کی پاس ہے اس کے جو coefficients ہے اس کو ایک matrix کی شکل میں لکھ سکتے ہیں a1 b1 a2 b2 اور ساتھ میں جو دو variable ہے اس کو ایک column matrix کی شکل میں لکھ سکتے ہیں x y اور جو constant دو ہے ان کو بھی آپ ایک column matrix کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اس طرح آپ ان کو usual matrix multiplication سے اس کو multiply کیجئے اور by equality of matrix آپ اس کو compare کیجئے تو آپ کو یہ دو equation جو ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم اس matrix کا نام a رکھیں گے اس matrix کا نام x رکھیں گے اور اس matrix کا نام b رکھیں گے ٹھیک ہے a x is equal to b اور یہاں پر ہم pre multiply کریں گے pre multiplying by a inverse a inverse تو یہ ہو گیا a inverse a x is equal to a inverse of b ٹھیک ہے یہاں تک اب جو کی matrix multiplication جو ہے وہ associative ہوتا ہے اس a x کو آپ اس a کو a inverse کے ساتھ club کر سکتے ہیں کیونکہ associative love follow ہوتا یہاں پر تو یہ آ جائے گا i اور x is equal to a inverse b a inverse b اور جب بھی identity matrix سے کسی matrix کو ہم multiply کرتے ہیں تو وہی matrix ہمیں واپس ملتا ہے یہی property ہے identity کا is equal to a inverse of b a inverse of b اب یہاں پر یہ x جو کیا آئے گا یہ تو یہ matrix ہے اور a inverse خود ایک matrix ہے b بھی ایک خود matrix ہے یہاں پر matrix multiplication کریں گے تو finally آپ کو اس سائیڈ میں ایک matrix ملے گا اس سائیڈ میں ایک matrix ملے گا اور یہ دونوں آپس میں اگر equal ہے تو آپ compare کر سکتے ہیں corresponding elements کو تو یہ اس type کے x y والا matrix ہے اور یہاں پر کوئی نہ کوئی matrix آئے گا بلکل ایسا ہی column matrix ٹھیک ہے دو matrix آئیں گے یہاں پر sorry دو elements آئیں گے تو by comparison by comparing these two matrix آپ x کا value یہ لے سکتے ہیں اور y کا value یہ لے سکتے ہیں تو solve ہو اس method سے ہم کچھ questions کریں گے جس سے آپ کو یہ clarity مل جائے گا کی matrix method سے ہم questions کو کیسے solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا خیال رہتیے گا جب ہم questions کریں گے پہلے ہم two variables کا ایک اٹھائیں گے اس کے بعد ہم three variables کا بھی اٹھا کے آپ کے ساتھ یہاں پر discuss کریں گے اور اگر time ملا تو ہم کچھ اور questions بھی اس میں کریں گے ٹھیک ہے for example first اب یہ case جو solution تو تب exist کرتا ہے جب آپ 10 class میں پڑھا تھا کہ اس میں تو 3 type solution آپ کو ملتے ہیں ایک ملتا ہے no solution دوسرا ملتا ہے infinitely many solutions ان دونوں case میں تو ہمیں answer نکالنا نہیں ہوتا ہے ایک case ہے کب there is a unique solution there is a team type solution infinite many solutions and no solution infinite many solutions میں تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں اور بچ جاتا ہے آپ کو unique solution کب آئے گا جب آپ کا matrix ہوگا وہ non singular ہوگا کیا ہوگا جانا ہے otherwise کچھ case ہے اس میں infinitely many solution unique solution no solution کیا آئے گا تو وہ آپ کو اس میں کہیں نہیں ملے گا تو آپ جو ہے اگر unique solution ہے تب ہی اس کا solution نکالنے کی کوشش کریں گے ایک question ہے x plus 2y is equal to 2 اور دوسرا ہے 2x plus 3y is equal to 3 is equal to 3 ہم directly اس کا solution نکالیں گے یہاں پر consistency check کرنے کے لئے کہا ہے تو وہ solution ہو گیا کہ inconsistent ہے کی inconsistent ہے تو پھل ہم نے کہا تھا x اور y variable ہے آپ کے پاس in k coefficients کو لے کر ایک matrix آیار کریں گے which can be written as یہاں پر x coefficient 1 ہے یہاں پر y 2 ہے یہاں پر 2 ہے اور 3 ہے اس کے ساتھ ایک column matrix x اور y لے کے اور یہاں پر ایک column matrix constant term کا 2 اور 3 لے کے ٹھیک ہے اب اس matrix کا نام ہم A رکھا تھا اس matrix کا نام ہم نے x رکھا تھا اور اس matrix کا نام ہم نے b رکھا تھا ٹھیک یہاں تک تو ہم نے کیا تھا اس کے بعد further implies جب آپ نے اس کو A inverse سے pre multiply کر کے اس کو solid کیا تھا تو x یوں ہے آپ کو برابر آیا تھا A inverse of into b A inverse into b اب یہ A inverse یہ آپ کو نکالنا ہے یہ کام رکھتا ہے بس صرف اتنا اس میں سے A inverse نکالنا ہے B آپ کے پاس موجود ہے matrix multiplication ہمیں آتا ہے تو صرف A inverse نکالنا آپ کو باقی ہے اور inverse ہم نے نکالنا سکھا یا ہے تو یہ inverse جو کب exist کرے گا جب یہ A جو ہے non singular ہو گا now determinant of A determinant of A is equal to 3 1 are 3 minus 2 2 are 4 ٹھیک which is equal to minus 1 not equal to 0 therefore A inverse exist کرے گا A inverse exist کرے گا کیون یہ non singular matrix ہے A A inverse جو ہے یاد ہوگا آپ 1 divided by determinant of A into adjoint of A adjoint of یہ formula تھا अब अगर आपको A inverse ضرور है तो 1 by determinant of A into adjoint of A ضرور पढ़े गा determinant of A हम n n n n n n n n n थी 3 a12 دوسرے element کا اس element کا اس کا آئے گا 2 لیکن یہاں پر یہ اور ہو رہا ہے 2 پلس 1 3 ہو رہا ہے تو یہ سائن چینج کرے گا یہ آ جائے گا مائنس 2 a21 کا a21 is equal to اس کا آئے گا 213 minus 2 اور a22 to اس element کا کو فیکٹر آئے گا پلس 1 یہ ہو گیا کو فیکٹر اب ہمیں adjoint of a لکھنا ہے therefore adjoint of a is equal to matrix of کو فیکٹر by transposing تو یہ ہو گیا 3 minus 2 minus 2 پلس 1 ٹھیک تو therefore a inverse is equal to a inverse is equal to 1 by determinant of a determinant of a minus 1 ہے 1 divided by minus 1 into adjoint of a وہ ابھی نکالا ہم نے 3 minus 2 minus 2 and plus 1 تو فائنیلی آپ کا a inverse آتا ہے is equal to minus 1 minus minus 3 plus 2 minus minus plus 2 minus 1 یہ آپ کا a inverse نکال کے آتا ہے this is a inverse اب اس ویلیو کو ہم اس میں سوشیوٹ کریں گے alpha میں سوشیوٹ کریں گے ٹھیک ہے therefore from alpha therefore from alpha x x کیا رکھا تھا ہم نے ایک column matrix رکھا تھا x y is equal to a inverse وہ یہاں پر نکلا minus 3 2 2 2 اور minus 1 into b b ہمارے پاس constant کا ایک matrix 2 اور 3 column matrix 2 اور 3 تو ختم ہو گیا آپ کا question ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا question ختم ہو گیا آپ کچھ بھی نہیں بچا اس میں simply آپ multiply کرنا ہے which is x y is equal to by matrix multiplication 3 2s are 6 2 3s are 6 plus 6 ٹھیک ہے اس کے بعد 2 2s are 4 minus minus 3 which is equal to 0 and 1 by equality of matrices by equality of matrices آپ compare کر سکتے ہیں جب 2 matrix آپ میں equal ہوتے ہیں تو اس کے corresponding elements بھی آپ میں برابر ہوتے ہیں which implies x is equal to 0 and y is equal to 1 to یہ رہا آپ کا solution جو ہمیں ضرور تھا linear equation in two variables کو حل کرنے کا solve کرنے کا آپ کو آج اور ایک طریقہ مل گیا by using matrices and determine ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا order 2 کا ایک matrix equation تو ہم تھوڑا بڑا کرنا چاہتے ہیں کچھ 3 variable میں جا کے دیکھیں گے کیا یہ کام کرتا ہے کی نہیں ہے otherwise اگر آپ usual طریقے سے 3 variable میں کسی question کو حل کریں گے تو بہت time لے گا وہ آپ کا ٹھیک ہے تو order 3 کا کوئی matrix اٹھا کے دیکھیں گے کیا یہ کام بن ہو گیا تو 2 2 4 یہ minus 1 تھا minus 1 ہے یہاں پر 2 2 2 4 1 1 minus minus plus 4 plus 1 is equal to 5 5 اس کے بعد minus 3 times یہاں سے یہ اور یہ close کریں minus 2 minus 3 minus 5 اس کے بعد اس 3 کی باری آگئی plus 3 times یہ اور یہ close ہو گیا minus 1 plus 6 تو یہ 5 آگیا تو determinant of a جو ہے وہ برابر آگیا 10 plus 15 plus 15 یہ 40 آگیا not equal to 0 40 is not equal to 0 therefore a inverse exist a inverse exist a inverse exist کرے گا آپ اگر exist کرتا ہے to a inverse کے لئے adjoin ضرورت ہے adjoin کے لئے co factor ضرورت ہے now co factors of co factors of a are a k co factors a one one پہلے element کا is element وہ آیا تھا 5 پھر a one two دوسرے element کا یہاں پر sine change ہو گیا minus 5 آیا تھا تو یہ plus 5 ہو جائے گا a a one three تیسرے element کا 3 one four تو یہ پلاس 5 ہی رہے گا اس کے بعد a two one اب اس element کا دیکھنا ہے ہمیں یہ اور یہ close ہو گیا three two three minus six plus three minus six plus three ہوتا ہے minus three اور یہاں سے minus آئے گا تو یہ ہو گیا plus three a two two is equal to اس center والے element کا یہ اور یہ close ہو گیا two 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 three 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 nine minus four minus nine minus thirteen a two three کس element کا یہ اور یہ close ہو گیا two ones are two three three are nine minus two minus nine minus eleven مگر یہاں سے minus آئے گا plus eleven a three one is equal to اس element three ones are three three twos are six six plus three ہو گیا nine تو nine ہی آئے a three two is equal to is element کا یہ اور یہ close ہو گیا two ones are two three ones are three minus one آتا ہے یہاں سے five تو یہ plus one آئے گا a three three is element کا یہ اور یہ two two 's are four three one are three minus four minus three minus seven minus seven minus seven here therefore therefore adjoint of a is equal to a matrix بنے گا لیکن transpose کر کے five 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 three minus thirteen eleven three minus thirteen eleven three minus thirteen eleven nine one minus seven nine one minus seven یہ آپ کبن گیا adjoint of a therefore a inverse is equal to ab a inverse nikaal ne ke position mein hai therefore a inverse is equal to one divided by determinant of a determinant of a nikala hai forty one divided by forty into adjoint of a joh abhi nikala ham ne five 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 three minus thirteen eleven or nine one minus seven nine one minus seven chik hai to thoda bhoot is ko ni one by forty ko hum bat me multiply kare enge woh achha rahe ga kyunki now a apne x berabar nikala tha a inverse of b a inverse of b x joh hai a apke pas variable ka e column matrix tha x y or z x y or z is equal to a inverse joki mein nahi nikala one divided by forty into five 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 three minus thirteen eleven seven nine one minus seven nine one minus seven اور اس کے ساتھ b b جو ہے ہمارے پاس column matrix تھا constant term کا اور وہ تھا میرے پاس five minus four three five minus four three آپ یہاں پر one by forty کو secular multiplication کر کے بھی لا سکتے تھے میں نے جان بوش کے نہیں کیا تا que مجھے یہاں ملٹیپلیکیشن کروں وہ تھوڑا easy ہو جائے کیونکہ یہ fraction میں آجاتا کچھ یہاں پر elements تو آپ کو تھوڑا مشکل لگتا یہ multiply کرنا one by forty تو باہر ہے اس کو رکھئے as it is یہاں پر آپ کا xyz کیجئے 5 5 25 3 4 12 9 3 27 5 5 25 minus minus plus 52 3 1 3 5 5 25 11 4 0 44 and 21 یہ آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو لکھیں جے x y z is equal to 1 by 40 times 1 by 40 times 25 27 12 52 یہ 40 آتا ہے 25 77 25 77 77 اور 3 ہوتا ہے 80 اور یہاں پر آتا ہے minus minus plus 4 1 5 40 40 50 60 65 آتا ہے 65 اور 25 تو یہ ہو گیا 0 4 minus 40 آتا ہے minus 40 ٹھیک ہے اور finally آپ کا x y z is equal to برابر ہو گیا بیسکیلر ملٹیپلیکیشن 40 by 41 80 y 42 40 y 40 minus 1 by equality of matrices by equality of matrices آپ compare کر سکتے ہیں تو compare کرنے کے بعد آپ x 1 کے برابر آتا ہے y 2 کے برابر آتا ہے اور z جو ہے آپ کا minus 1 کے برابر آتا ہے تو بہت ہی easy method ہو گیا میرے خیال سے as compare to جو آپ نے 10 میں سیکھا تھا اس سے کافی حد تک easy method ہے اس سے کافی حد تک یہ easy question ہے تو یہاں پر ہم اپنے lecture کو ختم کرتے ہیں تو آپ اس exercise میں کچھ اور question بالکل same type کے ہیں وہ کرنے کے آپ کوشش کریں گے تب تک کے لئے thank you very much much as